بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس میں پارے کی پہلی سورہ المجادلہ ہے اس کا آغاز قبیلہ خضرت کی ایک خاتون خولہ بن سالبہ کی فریاد سے ہوتا ہے ان کے شوہر عوث بن سامت نے ان سے ظہار کر لیا یعنی غصے میں آ کر انہیں کہہ دیا کہ تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹ یعنی تم میری ماں کی طرح ہو اس کو طلاق سے بھی زیادہ سخت الفاظ سمجھا جاتا تھا اسے ظہار کہتے ہیں وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور عرض کی کہ اگر ہم میں علاقی ہو گئی تو میں تباہ ہو جاؤں گی اور میرے بچے در بدر ہو جائیں گے اس خاتون کی آہزاری جاری تھی کہ وہی آگئی اور قرآن نے ظہار کا کفارہ مقرر کر دیا مدینہ میں منافقین مسلمانوں کے خلاف سادشیہ تیار کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے اور جگہ جگہ دو دو چار چار بیٹھ کر مشورے کرتے جس سے مسلمان فکر مند ہوتے اس سے مانا کر دیا گیا نیز بتایا کہ کوئی سرگوشی اللہ سے مخفی نہیں ہوتی اس کے بعد کچھ مجلسی عداب بتائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو اس طرح جم کرنا بیٹھ جائے کرو کہ دوسرے لوگوں کو آنے بیٹھنے اور بات کرنے کے مواقع نہ ملیں نیز بعض لوگ آپ سے علیتگی میں بات کرنے کے بہانے آپ کا وقت ضائع کرتے تھے اس سے ایک تدبیر کے ذریعے روک دیا گیا اسی پارے کی دوسری سورہ الحشر ہے مدینہ میں یعبود کے تین قبائل آباد تھے بنو نظیر، بنو قینقہ اور بنو قریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بعد جو معاہدہ کیا اس میں یہ تین قبائل شامل تھے بنو نظیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے موقع پر جب آپ ایک قتل کے مقدمے کے سلسلے میں ان کے محلے میں تشریف لے گئے تھے چھت پر سے آپ پر چکی کا پاٹ گرانے کی سازش کی جس سے اللہ نے آپ کو بروقت خبردار کر دیا آپ واپس مدینہ آگے اور انہیں دس دن میں شہر چھوڑ دینے کا الٹی میٹم دے دیا دوسری طرف رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا اس یقین دہانی پر وہ ڈٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور جب کہیں سے کوئی مدد نہ آئی تو چند روز کے محاصرے کے بعد اس شرط پر اونٹوں پر اسلحہ کے سوا جو سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں انہوں نے شہر خالی کر دیا اور ان کے مکانات زمینے باغات وغیرہ سب کچھ لڑائی کے بغیر مسلمانوں کے حصے میں آگے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خانمہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا اس سارے واقعے کا اور منافقین کے جھوٹے وعدوں کا اس سورہ میں تذکرہ ہے دیسری سورہ الممتہینہ ہے ہدیبیہ کا معاہدہ جس کا ذکر سورہ الفتح میں کیا گیا ہے دو سال بعد قریش نے توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کی خفیہ تیاری شروع کر دی ایک صحابی حاطب بن عبیبالتہ نے مکہ والوں کو خط کے ذریعے اطلاع دینے کی کوشش کی کیونکہ ان کے بچے مکہ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو کوئی گزند نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی اور آپ نے حضرت علی کو بھیج کر اس خاتون سے خط برامت کرا لیا جو لے کر مکہ جا رہی تھی اس سورہ کے شروع میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں سے جتنی چاہو بھلائی کرو وہ تمہارے نہیں ہو سکتے تمہارے لیے حضرت ابراہیم کے طرز عمل میں نمونہ ہے کہ انہوں نے کفر و شرک کی وجہ سے اپنے والد اور خاندان کو چھوڑ دیا تھا غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے بارے میں ایک حسابتہ بتایا کہ جن لوگوں سے تم نے جنگیں کی تمہیں وطن سے جنہوں نے نکالا یا نکالنے میں مدد کی ان کے ساتھ دوستی کی ہرگز اجازت نہیں اور جو ان جرائم کے مرتقب نہیں ہوئے ان کے ساتھ رواداری نیکی اور انصاف سے کام لینے کی کوئی ممانت نہیں ہے اگر مشرقین کی عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو ان سے آہد لو کہ وہ ان گناہوں اور جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گی جو وہ کفر و شرک کے دور میں کر دی دیں اور اگر ان میں سے کوئی کسی کافر یا مشرق کی بیوی ہے تو وہ اب اس کے لیے حلال نہیں ہے اس شوہر کا خرچ کیا ہوا مہر اسے لوٹا دو اور عورتوں کو واپس نہ بیجو اگلی سورہ سورہ السف ہے اس میں قول و عمل کے تضاد یعنی منافقت کی مضمت سے آغاز کیا گیا اور امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے رسول کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بتایا کہ انہوں نے نبی آخر الزمان کی بے سب کی بشارت دی تھی اور اب وہ نبی آگئے ہیں اور ان کے ذریعے اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائے گا سورہ کے آخر میں کامیابی کی واحد رہ بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو اور اللہ کے مددگار بن جاؤ کون و انصار اللہ اسی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی اگلی سورہ سورہ الجمعہ ہے اس کے دونوں رکو الگ الگ موضوعات پر ہیں پہلے رکو میں یہود سے خطاب ہے جو غالباً ان سے قرآن کا آخری خطاب ہے یہ اس وقت نازل ہوا جب خیبر میں جمع ہونے والے یہود شکست کھا کر وہاں بطور مزارے رہنے پر تیار ہو گئے اس رکو میں انہیں کہا گیا کہ تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جسے تم کم تر سمجھتے ہو اور امیون کہتے ہو نہیں تمہارا خیال تھا کہ نبوت تمہارا استحقاق ہے حالانکہ یہ اللہ کا فضل ہے اور تم اگر اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو تو تمہیں زلد کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دینا چاہیے تھی دوسرے رکو میں نماز جمعہ کے آداب بتائے کہ جب جمعہ کی آزان ہو جائے تو کاروبار اور تجارت چھوڑ کر نماز کے لئے چل پڑو یہ رکو جمعہ فرض ہونے کے بعد اس وقت نازل ہوا جب این نماز جمعہ کے وقت کوئی تجارتی قافلہ آ گیا تھا اور اکثر لوگ نماز چھوڑ کر قافلے کو دیکھنے چل پڑے تھے اگلی سورہ المنافقون ہے مدینہ کے دو قبائل اوسو خزرج طویر خانہ جنگی سے تنگ آ کر خزرج کے سردار عبداللہ بن عبی کو بادشاہ بنانے پر تقریبا متفق ہو چکے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوست کا علم ہوا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے آپ کو ہجرت کی دعوت دے دی جس کے باعث عبداللہ بن عبی کی حسرت اقتدار دل میں ہی رہ گئی اس نے بھی بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن کبھی آپ کی مخالفت آپ کے خلاف سازش اور بدتمیزی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اہد میں اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر راستے واپس ہو گیا بنو قینغہ اور بنو نظیر کے خلاف کوئی سخت کاروائی کرنے میں رکاوٹ ڈالی غزوہ بن المستلق میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا لیکن اس میں فتنہ انگیزی کے لیے ایک تو اس موقع پر واقع افق اس کا پیدا کردہ تھا جس کا سورہ النور میں ذکر ہوا دوسرے یہ کہ راستے میں ایک مہاجر اور ایک انساری کا پانی پر جگڑا ہوا جسے عبداللہ بن عبی نے دو بندوں کے بجائے مقامی اور مہاجر کے جگڑے کا نام دے کر اپنے لوگوں کو بڑکایا اور کہا کہ تم ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہ کنگلے چند دنوں میں تتر بطر ہو جائیں گے بدینہ پہنچ کر ہم عزت والے ان زلیلوں کو نکال دیں گے زید بن عرقم سن رہے تھے انہوں نے رسول اللہ کو بتایا لیکن تحقیق کرنے پر عبداللہ بن عبی مکر گیا اور اس کے دوست بھی اس کی حمایت کرنے لگے زید کو لوگوں نے جھوٹا قرار دیا اس پر یہ سورہ نازل ہوئی جس میں عبداللہ بن عبی کے کردار اور زید بن عرقم کی صداقت بیان کی گئی اس پر ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اندر سے کیا ہیں مدینہ پہنچنے پر عبداللہ بن عبی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اپنے باپ کا راستہ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ عزت والے رسول کی اجازت کے بغیر تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے عبداللہ کو پیغام بھیجا تو انہوں نے راستہ دے دیا اگلی سورہ التغابن ہے اس کا آغاز عام انسانیت کے خطاب سے ہوتا ہے جس میں بتایا کہ یہ کائنات ایک علیم و حکیم خالق کی تخلیق ہے جو بے مقصد نہیں بلکہ اس کی تخلیق کے مقاصد ہیں تمہیں اس دنیا میں ہدایت اور کفر کے اختیار کرنے کی قدرت دے دی لیکن ان میں سے جو بھی تم اختیار کرو گے اس کے نتائج تمہیں دیکھنے ہوں گے اور تمہیں اپنے خالق کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اس کے بعد کلام کا رخ منکرین کی طرف ہو جاتا ہے انہوں نے توحید اور آخرت پر ایمان کی دعوت دے کر اس کے انکار کے نتائج اور اسے قبول کرنے پر انعامات کا ذکر ہے پھر ایمان کی راشتیار کرنے والوں کو ہدایات دیں کہ مسائب اللہ کے اذن سے آتے ہیں ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے میز ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور مومن کو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ پر بروسہ ہونا چاہیے اور مال و اولاد اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہیں کہ ان کی محبت انسان کو کس طرح اور کس حد تک راہ راست سے بیراہ کر دیتی ہے اور یہ کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اگلی سورہ اطلاق ہے طلاق کے بارے میں تفصیلی احکام سورہ البخرہ میں بیان ہو گئے تھے جو امور وہاں رہ گئے تھے اس سورہ میں وہ بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کب طلاق دے اور مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدد کیا ہوگی اور عدد کے دوران متعلقہ کا نان نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمہ ہوگی اگلی سورہ سورہ التحریم ہے روایات کے متعلق سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ نے ایک مشورے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی بات کی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی کہ آپ غالباً شہد نہیں استعمال کریں گے سیدہ اور سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے انہوں نے سیدہ حفظہ کو بتا دیا اس پر سورہ کی ابتدائی آیات میں قسم توڑنے کا حکم دیا کہ اللہ کی اجازت یا حکم کے بغیر کوئی شہ حرام کر دینا نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے سورہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی آتی تھی جس کی بنا پر آپ نے سیدہ عائشہ کو بتایا کہ انہوں نے راز رکھنے کی احتیاط نہیں کی پھر دونوں ازواج متحرات کو انتباہ کیا کہ انہیں اپنے آپ کو ناغذیر نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آل خانہ کی اصلاح و تربیت کا حکم دیتے ہوئے تمام اہل ایمان کو اللہ کی طرف پلٹ جانے کی تلقین کی سورہ کے آخر میں بتایا کہ ہر فرد کو اپنا ایمان اور اپنے عمال ہی کام آئیں گے کسی دوسرے سے تعلق کا آخرت میں فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا حضرت اوہ علیہ السلام اور روت علیہ السلام کی بیویوں کو انبیاء کی بیویاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جتنی کسی کی قربانی بڑی ہوگی اسی قدر اس کا مقام بلند ہوگا جیسا کہ سیدہ مریم کا مقام ہے اور اسی پر اس سورہ کا اور اٹھائیس میں پارے کا اختتام ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین